تو ایک کام کا تو واگا بورڈر پہ جا اور سچین ٹرسکلے سے جو ہے وہ روڈ کنٹریکٹر بنا اس کو لے کیا اور اس کو بول کہ واگا بورڈر سے دریک جو ہے وہ روڈ نکالے لاہور کے سٹیڈیم کے اندر دریک آنی چاہیے تاکہ جو انڈیا کے فینز ہیں وہ دریکلی وہاں پر آئیں انڈیا پاکستان آ رہا ہے مجھے نہیں بتا کہ کیا انڈین ڈیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن ایک بہت بڑی نیوز آپ لوگ کو میں شیئر کرنے لگا ہوں ابھی تک آپ لوگوں نے پہلے تو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل سبسکرائب کرو اور پہلے کر دباؤ یہ خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں پاکستان میں کہ بھائی بی سی سی آئی نے اور جیش آئی نے اوفیشل سٹیٹمنٹ دے دیئے کہ بھائی انڈین کرکٹ ٹیم is coming to پاک پاکستان فور چیمپنس ٹروفی اس بات میں سچائی ہے اور کیا یہ ممکن ہے اور کیا ہم ڈیزرف کرتے ہیں کہ چیمپنس ٹروفی ہمارے ہونی چاہیے خیر ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی میرے لگن دباؤ تو دیکھا ہوا کچھ یوں کہ انڈیا کا پاکستان آنا آلموس ناممکن ہے وہ اسی لئے کیونکہ انڈین کرکٹ ٹیم بھلے ہی ب وہ آ رہے وہ انڈیا جو ہے وہ آ رہے انڈیا آ رہے انڈیا آ رہے آخر میں کیا ہوا انڈیا نے آپ کو بولا اوقات میرے اپنی زیادہ اچھلنے کی کوشش مت کر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پورا یہاں پر انڈیا نے کرکٹ بورڈ ہلا کے رکھ دیا پاکستان کا اور پھر یہاں پر جو اشک آپ ہے وہ ہائیبریڈ موڈل کے ذریعے ہوا ہے انڈیا کے جتنے بھی میچزیں سری لنکا میں کرائے گئے جبکہ پاکستان کے میچز کچھ یہاں پر سری لنکا میں ک کچھ پاکستان میں کرائے گئے جو کہ ایک بڑی عجیب بات ہے حیرت انگیز بات ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا تھا ہائیبریڈ موڈل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے پہلے کہ ہائیبریڈ موڈل کے ہے اب کیونکہ اگلا ٹورنمنٹ چیمپنز شوفی اور ہندوستان جو وہ پاکستان میں آنے سے انکار کر رہا تھا تو پاکستان نے یہاں پر آئی سیسی کے پاؤں پکڑے تھوڑا سا انڈیا کے جا کر پاؤں پکڑے ورلڈ گاپ میں جا کر ان کے پاؤں پکڑے کہ بھائیہ جی خدا کے واسطے ہم کو بش دو ہم نے جتنے بھی غلطے ہیں کہ ہم آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں خدا کے واسطے آپ پاکستان میں آجائے کھیلنے کے لیے اور کیا چیز وہ کام آئی ہے یا نہیں آئی ہے خیر ڈیٹیل میں اسی بارے میں بات کرتا ہوں دیکھو یہاں پر آئی سیسی کا ٹورنمنٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایشے کپ تھا وہ ایشن کرکٹ کانسل کا ٹورنمنٹ تھا اور یہاں پر یہ ٹورنمنٹ ہے آئی سیسی کا لیکن آئی سیسی بھی یہاں پر چلتا ہے انڈیا کے اشارے پر اور یہ بات سچ ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس یہاں پر جس کی بھینس اسی کی لاٹھی ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ خود ہی صحیح کر لیں نا لیکن یہاں پر اب انڈین کرکٹ بورٹ جو ہے وہ پچلا رہے ہیں پورے آئی سیسی کو اور جیسا انڈین کرکٹ بورٹ کہے گا آئی سیسی کو ویسا ہی کرنا پڑے گا آئی سیسی میں کوئی مجال نہیں آئ لبانا پڑے گا تو انڈیا بولے گا بھے جانا اپنا کام کرنا یہ تو کیا بکواس کر رہے ہیں انڈیا کے پاس انہی طاقت ہے اور اگر انڈیا اچھا ہے تو دنیا کے تمام بڑی ٹیموں کو مانا کر سکتے ہیں کہ بیٹا تم نے پاکستان نہیں جانا نیوزرینڈ والو تم نے پاکستان نہیں جانا انڈیا حرام سے مانا کر سکتا ہے انڈیا کہتا ہے کہ بھائی تم نے جو کروانا ہے کرا ہم کو آنا ہی نہیں ہے ہم کو آنا ہی نہیں ہے اور یہ بات جو ہے یہ انڈیا میں بڑی ٹرنڈنگ کر رہی جو تو جائشا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جو کہ اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اب تک انہوں نے اوریجنلی یہ بات بیان نہیں کیا کہ بھائی آپ نے جو ہے جانا ہے پاکستان میں جا کر چیمپس ٹروفی کے لیے ہاں جائشا کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے چیمپس ٹروفی کے لیے اپنے کچھ سینئر پلیئرز کو روکا ہے کہ ریٹائرمنٹ لالیں جس میں روئی شرما اور ویرات کولی وغیرہ باقی ہیں وہ پلیئرز ہیں تو جائشا نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی سینئر پلیئر کھیلیں گے اور انڈیا کھیلے گا لیکن اس نے یہ الفاظ صاف طور پر بلکل بھی نہیں کہے کہ انڈیا رکیٹ ٹیم پاکستان میں جائے گی انڈیا جو ہے کچھ نہ کچھ کر کے یہ چیمپس ٹروفی پاکستان سے چھین کر یو اے ای میں ہوتا ہے تو نہ کہ صرف انڈیا کا فائدہ بلکہ پاکستان کا بھی فائدہ ہے ایکسپوز ہونے سے بچ جائیں گے ہم لوگ بکوز ہماری اوقات اور حیثیت اتنی نئی ہے کہ ہم چیپس ٹروفی ہوسٹ کر سکے اور یہ بات میں از اب پاکستانی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں جاتے تو پاکستان میں کرکٹ فینس جہاں وہ سٹیڈیم میں جانا ہی نہیں چاہتے جتنی گندگی ہوتی ہے سٹیڈیم کے اندر جتنے بدبودوار اور واہیہ سٹیڈیم ہوتے میں ایک اور سٹیڈیم کے مطالق ویڈیو بناوں گا جو کہ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ سٹیڈیم کی کیا حالات ہے پاکستان کے وہاں پر آپ لوگ کو صحیح ترکے سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہاں پر بھی آپ کو اتنا بتا دوں میں گیا ہوں پاکستان میں کئی سارے میچز دیکھنے میں پاکستان کے کراچی میں اب چار سو میچز دیکھ چکا ہوں گا میں پی ایسل کے اور لیگز کے اور دومیسٹک کے اور انٹرنیشنل بہت سارے میچز دیکھیں میں نے اب تک شاید کراچی کے کراچی کے سٹیڈے میں کوئی ایسا انٹرنیشنل میچز نہیں ہوا جو کہ میں نے نہ دیکھا ہو چاہے ونڈے کا اور ٹی ٹوینٹی ہو ایون میں ٹیسٹ بھی دیکھنے کیا ہوں پاکستان آسٹریلیا والا تو میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان بلکل بھی ہوسٹ کرنے کے لائک نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ ہی پاکستان کے پاس اتنی فیسلیٹیز ہیں کہ وہ انڈیا جیسی ٹیم کو ہوسٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ہوتلز میں جا کر دیکھ تو وہاں پر بدبو ہے بلکل ہی مطلب مدے کی بات یہی ہے کہ آنے نہیں چاہیے انڈیا کو پاکستان آنے ہی چاہیے اگر انڈیا پاکستان آ جاتا ہے تو پاکستان کو پھر دوبارہ کبھی بھی کسی کی ہوسٹنگ نائٹ کا موقع نہیں ملے گا ابھی پاکستان کے پاس چانس ہے دیکھو آپ کو چیمپنس ٹوفی مل گئی ہڑا بڑی میں مل گئی اور آپ نے جا کے ایک سیڈوی کر لے گا ٹھیک ہے ہم نے ہوسٹ کرنی ہے آپ نے اپنی اوقات نہیں دیکھی کہ بھائی ہماری اوقات ابھی چیمپنس ٹوفی ہوسٹ کرنے کے نہیں ہے سبر کرو رکو ذرا ہم چیمپنس ٹوفی ہوسٹ کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے آپ جو ہے دوزر اٹھائیس والی لے لیتے نہیں دوزر انہتیس والی لے لیتے یا دوزر تینتیس والی لے لیتے تاکہ تب تک آپ اپنے پاکستان کے حالات بھی تھوڑے بہتر کر لیتے اور جو سٹیڈیمز ہیں ان کی بھی حالت بہتر کر لیتے ہیں ابھی تو سٹیڈیم یہ کلب لیول کے سٹیڈیم جہاں وہ انڈیا کے بہتر ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل سٹیڈیم سے ان سٹیڈیم میں چیمپنس ٹوفی ہوسٹوں کی مجھے سمجھ نہیں آرہا اگر آپ جا کر دیکھ تو راول پنڈی کے سٹیڈیم میں تو وہاں پر کرسیاں نہیں ہیں ایک بھی کرسی نہیں ہے سمٹ کی سیڈیاں بنائی ہوئے وہاں پر جا کے لوگ اپنی پٹھے ٹکا کر میٹ دیکھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو یقین کرو سٹیل کی پٹھی بن جاتی ہے سٹیل لوہے کی پٹھی بن جاتی ہے اور پچھلے پی ایسر سٹر میں ان لوگوں نے کہا کہ شاڈی والی جو قرسیاں ہوتی ہیں لوہے کی اب یہ شادی میں بھی کم سے کم کوئی دھنکی ہوتی ہوئے تو میعہت والی قرسیاں ہوتی ہیں میعہت والی قرسیاں لاکر جو پی سی بی نے لگ لگ دیتی سٹیڈیم کے اندر کراچی میں بھی اور راول پنڈی میں بھی اور عوام کو بولا کہ یہ آپ کے سٹیڈیم سے آپ یہاں بیٹھ کے مائچ دیکھو اور لوگوں نے لیٹرلی اس کے اوپر بیٹھ کے میچ دیکھا تھا راول پنڈی لیکن کراچی کے عوام بڑی شانی ہے بھائی کراچی نے بول دیا کہ اپنے کو چاہیے اچھ نہیں یہ تم چیمپنز ٹوفی پر اپنے پاس رکھو یہ سارا جو ہے تو کچھ ٹورنمنٹ کروا رہی اپنے پاس رکھو ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ کراچی میں اور کہہ رہے ہیں کہ اوپننگ سیرمنی کراچی میں کی جائے گی یہ چیمپنز ٹوفی کی بھائی مت کرنا کراچی میں مت کرنا کیونکہ ایک تو جب بھی پ یہ چیمپنز ٹوفی احسان بن کے نہیں امتحان بن کے آ رہا ہے امتحان یہ ہے کہ بھائی آپ کو اپنا کاروبار ٹھپ کرنا پڑے گا عوام جو ہیں وہ الٹا غصہ ہوتی ہے جب بھی آپ اس قسم کے ٹورنمنٹ کراتے ہو یا دو ٹکے کی لیک پاکستان سپر لیک کرواتے ہو تو عوام الٹا غصہ ہوتی ہے تب جاتی ہے کہ یار تمہارے چکر میں ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے تمہارے چکر میں ہمارا کام نہیں ہو پا رہا اور واقعی میں یہ ہے کیونکہ کراچی کو یہاں پر بیٹھ کے پورے پاکستان کو کھلانا پڑتا ہے پورا پاکستان کھاتا ہے کیونکہ کراچی کماتا ہے اور کراچی سے ہی آپ کو سیونٹی فائی پرسند ہے جو ٹیکسز ہیں وہ جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں لاہور اور راول پینڈی والے جو ہیں وہ مزے کے پائے پھوڑتے ہیں کیا کیا پھوڑتے ہیں وہ اپنا جو ہے کھاتے رہتے ہیں تو وہاں ان کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی کراچی کو تو میں چیز دن نہیں ہے ہاں اگر آپ نے کروانی بھی ہے تو آپ دوزار تین تیس والی کر لیں وہ سب سے بیسٹ ہے بکوز ابھی جو ہیں انٹرنیشنل پاکستان کے پاس ٹوٹل چار سٹیڈیمز ہیں جو کہ اس ٹائم پر ورکنگ میں ہیں راول پینڈی لاہور ملتان اور کراچی لیکن اس میں سے بھی میں سن رہا ہوں کہ بھائی ملتان کا سٹیڈیم نہیں ہوگا اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور راول پینڈی لاہور اور کراچی کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے میں حیران ہوں کہ بھائی پھر کرانے کا فائدہ کیا ہے پھر یہ کون سی تم پاکستان میں چیپیس ہوگی کر رہ مطلب بلوچستان اور کے پی کے وہ تمہارے ماما کے لڑکی ہیں کہ تم ان سے اتنی نفرت کرتے ہو سالو ان وہاں پر کیوں نہیں کروا رہے بکتیس ٹیڈیم کوئٹا ہے اس کے علاوہ ارباب نیا سٹیڈیم آپ کا پشاور میں ہے وہاں پر آپ میجز کروا نہیں رہو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ ہم سے پاکستان کے لوگوں نے مزاگ بنا کر رکھا ہوا ہے کرکٹ کو لیکن یہ کرکٹ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے کرکٹ انڈیا کنٹرول کر رہا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کنٹ بات ہے ہمیں بیچ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ صرف بی سی سی آئی کے ہاتھ میں کہ وہ چیمپس ٹوفی اٹھا کر پاکستان میں کروائیں یا پھر پاکستان سے لے کر یو اے ای میں کروا دیں بی سی سی آئی جیسا چاہے گا وہ کرے گا اگر انڈیا تو ابھی ویسے ہی ورلڈ چیمپئن ہے ان کو تو فرق نہیں پڑھا چیمپس ٹوفی سے بھائی اگر یو اے ای میں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی انڈیا پارٹیسپیٹ کر لے لیکن میں ایزا پ کھیلی نہیں ہے تو بولے کہ بھائی ہم ویڈرال کر رہے ہیں تم نے جس کو بلانے بلا سرلنگدہ کو بلاو یوگانڈا کو بلاو ایتھاپیا کو بلاو چاہے تو زمباوک کو بلا لو ایش ہے یہ چیمپس ٹوفی کے لیے لیکن وہ بولے گا ہم نے نہیں کھیلنا اور یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اور یہ بات سچ ہے کہ بی سی سے آئی نہیں مانے گا ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں جائشاکی وہ ساری فیک نیوز ہیں اس کے پر بلکل بروزہ مت کیجئے باقی ابھی تک آپ لو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ